ناظرین یہ دنیا بھی کتنی عبرتناک جگہ ہے ایک وقت کا شہزادہ اگلے ہی لمحے فقیر بن جاتا ہے ایک وقت میں مخمل پر سونے والا اگلے ہی لمحے فٹ پارٹ پر سونے پر مجبور ہو جاتا ہے کچھ یہی کہانی ہے پاکستان کے سب سے بڑے فلمی خاندان بھٹی خاندان کے چشم و چراغ علی کیفی کی علی کیفی کی کہانی اتنی دردناک ہے کہ سن کر آنکھیں عشقبار ہو جائیں اور زندگی کی بے سباتی کھل کر سامنے آ جائے اپنے گھر میں سب سے لادلے علی کیفی بڑے ناز نخروں سے پلے تھے ان کے گھر دنیا جہان کی سہولتیں اور اسائشیں تھی ان کے خاندان کا پاکستان میں عظیم مرتبہ اور مقام تھا ان کے والد فلم دنیا کا اساسہ سمجھ جاتے تھے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فلم دسٹری کی تاریخ بدل کا رکھ دی اور انہی کی فلموں سے انسپائر ہو کر پنجابی فلم دسٹری اپنے اروج کو پہنچی مگر کون سوچ سکتا تھا کہ اتنے بڑے خاندان کا سب سے لادلہ بیٹا کسی منٹل ہاؤسپٹل اور پھر فاؤنٹین ہاؤس میں سڑتا رہے گا اور کوئی اس کا وارث بھی نہیں بنے گا جی ہاں یہی دردناک بے بسی ہے علی کیفی کی جو بھری جوانی میں ذہنی مرس کا شکار ہوئے پہلے منٹل ہاؤسپٹل اور پھر فاؤنٹین ہاؤس میں دردناک زندگی گزارتے رہے اور آج حالت یہ ہے کہ اتنی بڑی فیملی کے اس چشم و چراغ کا کوئی وارث تک نہیں بن پا رہا آج جب علی کیفی کی حالت کچھ بہتر ہے اور وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں یہاں تک کہ ان کا بڑا بھائی اور والدہ نے بھی انہیں اپنانے سے انکار کر دیا ہے جبکہ اس فیملی کے بڑے بڑے ستارے شو بز میں کام کر رہے ہیں اور معاشرے میں انہیں بڑا مقام حاصل ہے مگر علی کیفی کا وارث بننے کے لیے کوئی تیار نہیں اس خاندان کی کہانی شروع ہوتی ہے گجرات سے جہاں پر اکام سے گھرانے میں خیر معمولی صلاحیتوں کے حامل دو بیٹے پیدا ہوئے بڑے بیٹے انہیں حسین بھٹی نے گجرات سے لاہور کا سفر کیا اور فلمی دنیا میں اپنا نام بنایا انہیں حسین بھٹی بلا شبہ ایک نقابل فراموش لیجنڈ تھے بطور گلوکار اور موسیقار وہ پنجاب کے سب سے نمائی لوگ گلوکار اور موسیقار تھے بطور اداکار وہ دہائیوں تک پنجابی فلموں کی جان بنے رہے اور فلم ساز و ہدایتکار کے حصیت میں وہ ملک کے کامیاب ترین پرڈکشن ہاؤسز میں سے ایک پرڈکشن ہاؤس بھٹی پچرز کے بانی اور روحے رما تھے بھٹی پچرز کے علاوہ بھٹی تھیٹر جیسا بہترین ادارہ بھی ان کی تخلیق تھا پاکستان میں فن کی تاریخ انیت حسین بھٹی کی عظمت کے تذکرہ کیے بغیر بلکل ادھوری رہتی ہے انیت حسین بھٹی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے چھوٹے بائی کیفیت حسین بھٹی فلمی دنیا میں داخل ہوئے اور پھر بھٹی برادران نے تاریخی عروج دیکھا کیفیت حسین بھٹی کو فلم ڈسٹری میں کیفی کے نام سے جانے جاتا ہے کیفی کی ڈیریکشن میں بننے والی پہلی فلم موزور سلور جبلی جبکہ دوسری فلم چند مکھنا گولڈن جبلی سپریٹ رہی تھی بطور ادھکار بھی ان کی پہلی فلم سجن پیارا نے گولڈن جبلی منائی جند جان بھی کیفی کی ایک پلاٹینم جبلی جبکہ ظلم دا بدلہ ڈائمر جبلی فلم تھی کیفی اور ان کے بھائی انیت حسین بھٹی کے پرڈکشن ہاؤس کی ایک گولڈن جبلی ہٹ فلم عشق دیوانہ انیس سو اکتر میں ریلیز ہوئی اس فلم میں ادھکارہ غزالہ کو اپنے فن کے جہور دکھانے کا موقع ملا غزالہ کے لیے یہ فلم نہ صرف ان کے کریئر کی پہلی ہٹ فلم ثابت ہوئی بلکہ اسی فلم میں انہیں کیفی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کیفی اور غزالہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے یہ جذبات جلد ہی محبت میں بدل گئے اور محبت نے شادی کا روپ اختیار کر لیا اس شادی سے دو بیٹوں اور ایک بیٹی نے جنم لیا غزالہ ایک مسروف ادھکارہ تھی لیکن ان بچوں کی پرورش انہوں نے بہت محنت اور توجہ سے کی پنجابی فلموں کے بہترین ستاروں کا یہ بچے نازو نام سے پلے ان کی حفاظت اور تربیت میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں عالی تعلیم بھی دلوائی گئی بڑے بھائی آمر کیفی تو تعلیم مکمل کر کے آج بطور ایونٹ آرگنائزر زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن چھوٹے بھائی علی کیفی تعلیم مکمل نہیں کر سکے ان کا داخلہ پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالیج ایسے معروف اور میاری تعلیم ادارے میں ہوا لیکن تعلیم کے دوران ان کی ذہنی صحت بگڑ گئی انہیں ترہ ترہ کے وہم ہونے لگے علی نے عبادات اور ذکر و اذکار میں اپنا علاج تلاش کیا کچھ عرصہ تو انہیں سکون نصیب ہوا لیکن کچھ عرصہ بعد شدید دورے پڑھنے لگے اس وقت تک ان کے والد کیفی صاحب بھی حیات تھے اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے علی کیفی کا علاج منٹل ہاسپٹل سے کروایا منٹل ہاسپٹل میں انہیں سولہ الیکٹرک شوک دیے گئے لیکن زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی آخر کار علی کو فاؤنٹین ہاؤس میں داخل کروا دیا گیا جہاں ذہنی امراض کا علاج تھیرپی سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گزشتہ تیرہ سال سے علی کیفی لاہور کی اسی فاؤنٹین ہاؤس میں مقیم ہیں ان تیرہ سالوں میں ان کے والد کا انتقال ہوا ان کی والدہ غزالہ بڑھاپے کے سبب اپنے بھائی کے پاس امریکہ چلی گئی علی کیفی خود انتیس سال کی جوانی سے بیالیس سال کی عمر کو پہنچ گئے فاؤنٹین ہاؤس کے علاج کے سبب ان کی ذہنی صحت بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے اب وہ ایک نارمل انسان کی طرح سوچ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں لیکن افسوس جب تک وہ صحت مند ہوئے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی والد کے انتقال کے بعد ان کے خاندان میں کوئی ان کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں ان کے بھائی آمیر کیفی نے گھر بھی بدل لیا اور فون نمبر بھی ان کے سوتیلے بھائی حسن کیفی اور اسد کیفی بھی شوبیز انڈسٹری میں مترک ہیں اسد کیفی تو کامیڈی کا ایک جانا پہچانا نام ہے علی کیفی کے یہ دونوں سوتیلے بھائی کیفی صاحب کی دوسری بیوی معروف ادکارہ چکوری کے بطن سے پیدا ہوئے چکوری اپنے شہر کے انتقال کے دیر سال بعد دسمبر دوہزر دس میں انتقال کر گئی تھی لیکن اسد اور حسن کیفی کو بھی آج تک خونے رشتے کا خیال نہیں آیا تینوں بھائیوں کے لاوہ علی کے قزن وسیم عباس بھی معروف اور کامیاب شخصیت ہیں علی کیفی کے تایا انیت حسن بھٹی کے بیٹے وسیم عباس آج پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں چوٹی کے ادکار تسلیم کیے جاتے ہیں ان کے پاس شہرت کے لاوہ دولت میں بھی کوئی کمی نہیں ان کے بیٹے علی عباس بھی ڈراما انڈسٹری کے ابرتے ہوئے ستارے ہیں اسی طرح انیت حسن بھٹی کی بیٹی یعنی علی کیفی کی کزن کے بیٹے آغا علی بھی پاکستانی شبز کا جانا پہچانا نام ہیں ان سب کے لاوہ بھی ان کی فیملی میں سروت مند لوگوں کی کوئی کمی نہیں لیکن انتہائی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ کسی کو کیفی کا بیٹا یاد نہیں آیا وہ اس بے بسی کی کیفیت میں فاؤنٹین ہاؤس میں اپنی زندگی کے سال گنوائے چلے جا رہی ہیں علی فاؤنٹین ہاؤس سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہیں وہ اپنی کسی رشتہ دار سے رابطے میں ہیں نہ کسی دوست سے انہیں فاؤنٹین ہاؤس میں آئے اتنا عرصہ گزر چکا کہ اب دنیا بدل چکی ہے لیکن علی کیفی کی زندگی اب بھی وہیں کھڑی ہے ان کے تیرہ سال تنہائی کے نظر ہو گئے وہ کچھ نہیں جانتے کہ اور کتنے سال انہیں اسی کیفیت میں گزارنے ہوں گے کیونکہ فیل وقت کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نظر نہیں آتا اس ساری سر اتحال کو ایک علمیہ ہی کہا جا سکتا ہے رشتوں کی بے حصی کا علمیہ ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت کے مسائل لوگوں کی حالت ازار کا علمیہ یتیمی کا علمیہ بے شک بھٹی خاندان کا اپنے چشم و چراغ کو اس طرح بھول جانا باعث عبرت ہے بھائیوں بہن ماں کزنز کے ہوتے ہوئے بھی ایک شخص لاوارس ہے وہ شخص دو بہت بڑے فلمی ستانوں کا بیٹھا ہے جس کا بچپن شہزادوں کی طرح نازو نام میں گزرا تھا خاندان تو خاندان کیفی صاحب اور غزالہ پر جان چھڑکنے والے مدہ بھی علی کیفی کی حالت سے بے خبر ہیں ایک عظیم فلمی گھرانے کا فرزند اور ہر دل عزیز فنکاروں کا بیٹا آج اداسی اور تنہائی کی مجسم تصویر بنا بیٹھا ہے اس کی جمانی ڈھل چکی اس کی تعدیم مکمل نہ ہوئی اور نہ ہی اس کی شادی ہو سکی وہ فاؤنٹین ہاؤس کے ٹی وی پر اپنے ستیلے بھائی اسد کیفی کو بھی دیکھتا ہے علی آغا کی اداکاری بھی لیکن یہ سب شاید علی کے بارے میں کبھی سوچتے تک نہیں سگے بہن بھائی تک علی کی حالت سے لا پرواہ ہیں علی کیفی کی التجاہ ہے کہ اسے فاؤنٹین ہاؤس سے نکالا جائے اور ایک نارمل زندگی گزارنے میں اس کی مدد کی جائے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی چھت چاہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں ذہنی اور جسمانی صحت عطا فرمائے ان کے رشتہ داروں کی بے حصی کا خاتمہ ہو اور علی کی خواہشات پوری ہو